اسلام علیکم ویورڈز تو ہز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بریک کیلپر کی پنوں کے بارے میں تو ساتھ ساتھ ہم بریک سروز بھی کریں گے جب بریک سروز کے لیے کھول رہے ہیں تو بریک کیلپر کی پنس میں گریسنگ بھی کریں گے یہ بریک کیلپر کی پنس ہیں تو پہلے آپ بریک کیلپر کو کھول رہے ہیں ہم دیکھئے گا اس طرح سے ہم نے کھول لیا بریک کیلپر یہ اوپر اور نیچے دو بولٹ ہوں گے ان کو کھولنا ہے تو کھولتا ہی آپ کو پیچھے دیکھیں گے بریک پیٹس ڈسک کے ساتھ لگے اور یہ دیکھیں آپ یہ اٹھا لیا اور پیچھے لگا ہے ایک بریک پیٹ آگے لگا ہے ایک بریک پیٹ اچھا یہاں بھی لگے لگے میں پنوں میں گریسنگ کر سکتا تھا لیکن میں نے بولا کھول کے اچھے سے دکھا دوں آپ کو تو یہ ہے بریک کیلپر کی پن اور یہ بریکٹ کھول رہے ہیں اس میں لگی ہوئی ہے چلے پیٹ اٹھا لیتنے پہلے پیٹ جے رہے سامنے رہے ساٹھا دیا ہم نے اور آپ کے سامنے بریک کا بریکٹ کھولا جا رہا ہے دو بول لگیں گے ستر ایمین کے چلو بھائی یہ ہے بریک کیلپر کی پنیں جو الکی بلکی جام ہیں اچھا ان کو نکال لیں گے یہاں سے بریک کیلپر کی پنس کو یہ ایک ہینچ کے تھوڑی جام ہے آگئے باہر اب ان کو گریسن کرنی ہے ان کا فری ہونا بہت ضروری ہے بات یہ ہے اصل میں کہ جب یہ پنس ہوتی ہے یہ اس لیے لگی ہوتی ہے کہ آپ کا جو بریک کیلپر ہے اور وہ آرام سے مو ہو سکے کیونکہ جب بریک آپ پریس کرتے ہیں تو بریک کا برشن باہر آتا ہے تو اس کو واپس جانا بھی ضروری ہے جب تک یہ فری نہیں ہوں گے تو آپ کا جو بریک اور کیلپر کی جو فرکشن ہے وہ بڑھ جائے گی اور آپ کا جو بریک پیٹ ہے وہ ڈسک کو پکٹے رکھے گا اس سے آپ کا بریک پیٹ جلدی آپ کا ختم ہوگا آپ کی لائف کم ہو جائے گی بریک پیٹ کی آپ کی ڈسک کی لائف کم ہو جائے گی اور یہ ہے کہ ویل بھی بھی تھوڑے جیم چل سکتے ہیں اور ایسے بہت ساری وجوہات ہوں گے اس کے ساتھ آپ کی ڈسک گرم رہے گی ویل زیادہ گرم رہے گا یہ بریک کلیپر کی پیٹ نکال لی ہم نے اب اس کو آہستہ آہستہ اندر سے بھی صاف کریں گے کوئی بھی آپ چیز لے رہیں کوئی کپڑا لے لیں کوئی بھی نوکیری چیز لے لیں اندر سے اس کو صاف کر دیں جو گریز بھری ہوئے ہیں نا یہ صاف کر دیں اور یہ بریک کلیپر کی پیٹ ہم نے کپڑے سے صاف کی تھی تو سپن کو دوبارہ سے نئی گریز لگا کے اس طرح سے یہ واپس کے اندر ڈال دیں گے ابھی دیکھئے گا یہ گئی اندر اب یہ دیکھیں بلکل فریلی موو ہو رہی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی کلیپر کی پیٹ نکال بلکل ٹھیک ہے بھی ہوتی ہے جو لیت مشین والے ریپر کرتے ہیں اس طرح سے جب بہت زیادہ کٹی بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ چال ہوتی ہیں تو اولیکی پل کی چال ہے تو وہ گریز سے آپ کی کبر ہو جائے گی جس جام ہے تو وہ بھی گریز سے فری ہو جائے گا اولیکی پل کی چال ہے سائیڈ پلے تو بھی کبر ہو جائے گی اس چیز سے اگر آپ گریز بہت زیادہ کٹی ہیں تو پھر پن کو آپ کو ریپیر کرانا پڑے گا اب یہ ایک صاف کی تھی اب تھوڑی بہت دوسری صاف کر دیں اور دوبارہ سے نئی گریز بھر کے آپ جو اس کو واپس لگا دیں یہ دیں پرانی گریز جو تھوڑی بہت ہم سے باہر آ سکری ہے وہ نکال رہے اب کیا کریں گے اب وہی دوبارہ طریقہ دوسری پن کے ساتھ نئی گریز لگائی اور پن کو واپس اندر کر دیا بلکل فری ہے کوئی چال نہیں ہے تو آجے فٹن کے طرف چلتے ہیں واپس لگاتے ہیں اس کو گاڑی یہ ہم آگے گاڑی پہ دوبارہ سے تو یہ ایک بولڈ لگا دیا اب یہ دوسرا بولڈ لگا دیا ہم نے اب اس کو ٹائٹ کر دیں گے بلکل لوہا لات کر دیں گے بلکل مضبوط کہ اب یہ دوبارہ ہی لینا پوری جان لگا دیں ہم اپنی طاقت اور ایڈی سے لے کے سر تک کی طاقت لگا دیں اس کو ٹائٹ کرنے میں آپ تاکہ یہ ایک دم کڑک اور مضبوط ہو جائے یہ دیکھیں یہ بھائی پوری جان لگا دی کھینچ کے یہ چیک کر رہے ہیں یہ دا گا دی تو اب ہم نے یہ کر دیا کیلپر کی پنز مگریسنگ کر دی یہ آپ کی پنیں آپ کے سامنے بلکل فری فری تو اب ہم چلتے ہیں کہ بریک سرویس بھی کر دیتے ہیں بریکوں پہ اچھے سے ریک مل مار دیتے ہیں بریک پیٹ پہ ہم نے پکڑا ایک عدد ریکمال کا پیس اور یہ سکور اگڑنا شروع کر دیا اچھا یہ فلیٹ سر فیس پہ تمہین پر رکھے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو آپ کا انیون سرویس نہ ہو مطلب آپ کا پیٹ جب گھسے ہیں تو بلکل ایک جیسا گھسے فلیٹ سر فیس اس فجی سے اچھے سے صاف کر دیا اور یہ جو آپ کے بیچ میں یہ جو اس کے جو بیچ میں گڑے ہیں یہ بھی آپ نے صاف کرنا ہے یہ بریک پیٹ میں گڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے بریک پیٹ کو تھنڈا تھنڈا کول کول رکھے یہ اور آپ کے بریک کیلپر میں بھی ایسے سامنے سے ہول ہوتا ہے اور وہاں سے بھی ہوا آتی ہے اور اس میں سے گزرتی تو آپ کا بریک پیٹ تھنڈا تھنڈا رہتا ہے اچھے سے صاف کی ہے اس کو بلکل برابر برابر چاروں طرف سے رکڑے جائیں رکڑے جائیں رکڑے جائیں رکڑے جائیں اب اچھا گز گیا اب نے ایرگن پکڑی ہوا بھی مار دی اس کو صاف ہو گیا پیٹ ساری مٹی گزن کو بھار نکل گئی اس کی تو اب یہ پیٹ ہم واپس لگا دیں یہ واپس لگا دیئے اور اپنا بریک کیلپر جیسے کھولا تھا ویسے واپس فٹ کیا یہ بھئی لگ جا لگ جا لگ جا لگ گیا دو جو بورڈل کھولے تھے وہ بھی واپس لگا دیئے یہ دیکھیں جی بورڈل ہم نے ہاتھ سے چڑھائیں واپس اب یہ پانے لگا کے ٹائٹ اب اوپر والے کی باری یہ بھی ٹائٹ ہو چکا ہے تو اگر آپ اس طرح کی تھوڑی بہت انفرمیٹیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں